مہمد بن سلمان سعودی ولی عہد مہمد بن سلمان اور امریکی حکومت کے لئے پریشانیاں دن با دن بڑھ نہیں ہیں اور وہ پریشانیاں ہیں کیا تو آپ اگر دیکھیں اکتوبر میں استمبول میں سعودی کونسل خانے میں صحافی جمال خوشوگی کے قتل کے چھے ہفتوں کے بعد سی آئی اے نے یہ رپورٹ جاری کی تھی کہ اس قتل کا جو حکم تھا وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دیا تب ہی سے امریکی کانگریس نے ٹرامپ انتظامیہ کو مجرموں سے تفتیش کے لئے امریکی انٹیلیجنس کی کمیونٹی کو اس کے نتائج ظاہر کرنے پر مجبور کیا تھا سفارت خانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی جمال خوشوگی کی سفارت خانے کے اندر جاتے ہوئے ویڈیو دکھائی ہے لیکن باہر آنے کی فوٹیج نہیں تھی نومبر دوزار اٹھارہ میں پھر امریکی انٹیلیجنس نے سی آئی اے نے یہ نتیجہ نکالا کہ جمال احمد خوشوگی کے قتل کا حکم برائے راست شہزادہ محمد بن سلمان سعودی ولی عید کی جانب شدی ہے سعودی حکومت جمال احمد خوشوگی کے قتل سے بارے میں بار بار اپنا موقع تبدیل کرتی رہی امریکہ کے اندر دباؤ کے باوجود صدر ڈالر ٹرمپ نے جمال خوشوگی کے معاملے پر محمد بن سلمان پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا لہذا امکان یہی تھا کہ جمال خوشوگی کے معاملے پر بائیڈن کی پالیسی ٹرمپ سے بلکل مختلف ہوگی صدر متخب ہونے والے جو بائیڈن بیس جنوری کو جون اقتدار سنبھالیں گے سی آئی اے کی اس رپورٹ کو جاری کر کے قتل کے اعتصاب کے اپنے وعدے کو پورا کریں گے یہ ان کا کہنا تھا اگر بائیڈن انتظامیہ ایسا نہیں کرتی تو ایک امریکی عدالت انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے دو اکتوبر دوزار اٹھارہ کو جمال خوشوگی کی حلاقت کے ایک ہفتے پر صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے ان کی انتظامیہ نے محمد بن سلمان کے جرم سے بچانے کیلئے ہر ممکن کوشش کی لیکن ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ہائی اب جو ان کے زونج کو نظر انداز کرنے کی کوشش کو امریکی حکومت کے اندر بڑی مضاہمت کا سامنا کرنا بڑا کانگریس نے اس قتل کی مضمت کی انہوں نے کہا سعودی ولیت ذمہ دار ہیں اس کے لئے سماتے کی اس کے لئے قراردادیں منظور کی پھر لاؤ میکرز نے مارچ دوزار انیس میں پھر اکبر جولائی میں اکبر پھر دوزار انیس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے امریکی فوج انداز رکنے کے لئے قانون سازی کی ہے ٹرمپ نے دونوں ایشیوز کو ویٹو کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کے جواب میں دسمبر دوزار انیس میں کانگریس نے اس سال کے نیشنل ڈیفنس انفرمیشن جو ایکٹ ہے اس میں دفعات نافذ کی جن میں انتظامیہ سے جو جمالک شوگی قتل کے جو ملوث کسی بھی شخص کی شراخت کرنے کی جو رپورٹ چاری کرنے کا مطالبہ تھا اس بل کی منظوری کے دو طرف اتفاق کے رائے سے پتا چلا کہ امریکی عوام کو قاتلوں کی شراخت جاننے کا حق حاصل ہے یہ بات اس میں ہوئی قانون سازی کی آخری تاریخ جو ہے وہ فروری دوزار بیس میں جو ان کے قومی او ڈی این آئی جو قومی انٹیلیجنس ہے انہوں نے خوشیگی کے قتل سے متعلق رپورٹ کانگرس کو پیش کی جس میں ولی آیت کا اہم کردار سی آئی کے انٹیلیجنس نے بتا دیا اب یہ دیکھیں کہ او ڈی این آئی نے جو رپورٹ پیش کی اس میں قانون سازی کے جو منڈیٹ کو اس کو مصطرت کر دیا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایسا کرنے سے انٹیلیجنس ذرائق کو خطر آج کیونکہ وہ جو شامل تھے اب انتظامیہ کو کانگرس کے ساتھ عدالت میں بھی وہی قانونی سلوک اپنانا پڑے گا جس کا یہ دعویٰ کر چکے ہیں اب خوشوگی کے قتل کے بارے میں آپ دیکھیں معلومات جاری کرنا پھر خفیہ معلومات کے متعلق ان کے شعفات کرنا اس سے امریکہ کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچے گا یہ بھی وہ کہتے رہے اب ایسے لیکن شوائد آ چکے کہ جو امریکی رہائشی کو قتل کرنے محمد بن سلمان کے سعودی حکومت کے کردار کو ظاہر کرتا ہے اور انہیں دیگر ان کے ساتھ جو آمین ان کو بھی یہ یقین کرنے کے لئے حوصلہ افضائی ہوگی کہ جی امریکہ جو ہے امریکی حکومت جو ہے ان کا حاتہ کرے گی اب حکومت کی قومی سلامتی کو نقصان کے جو دلیل ہے اس وہ بنیادی طور پر بلکل غالط ہے کیونکہ ٹرم نے خود شہزادے کے اس قتل کے ہونے کے بارے میں اشارہ کیا تھا اب ایک امریکی شہری کے ملکی سلامتی کے خاموشی جو ان کی سلامتی کے لئے خاموشی کریں کہ یہ قاتل پر نقاب نہ ہو یہ ایسے شواہد بھی ہیں اور اس کو ہلاک کرنے محمد بن سلمان اور سعودی حکومت کے کردار سامنے بھی ہے اب انہیں اور دیگر جو ان کے ساتھ لوگ ہیں یہ یقین دلانے کے لئے کافی ہے کہ امریکی حکومت جو امریکی علیکار بھی اس جرم میں شامل ہیں انہیں چھوڑیں گے نہیں اب چونکہ انہیں عوامی مضائمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اب مجبور ہے کہ وہ یہ سارے حقائق عمام کے سامنے دنیا کے سامنے رکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس قتل سے ترکی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے جبال خوشوگی آپ کو بتاہ ٹرکش بیسٹ ہونے ان کی نیشنیلٹی ہے تو اب ایک وفاقی جج جو ہیں وہ بھی اس بات سے متفق ہیں اور نیو یار کے جج جو ہے پول ایک نائمر ان کا نام ہے انہوں نے امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں سے کہا ہے کہ آپ سعودی عرب کی حکومت کے مخالف جو قتل کی جتنی بھی معلومات ہیں وہ ساری منظریاں پر لیں اب جاج نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ آپ حکومت خفیہ ایجنسیاں یہ ساری کی ساری اس چیز کی بابند ہے کہ وہ ترکی میں جو سعودی عرب کا کونسل خانہ ہے وہاں پر اس صحافی کی متعلق معلومات کو وضاحت کریں بتائیں ہمیں کیا ہوا ہے کون اس کے پیچھے تھا کس طرح اور آپ نے اسے کیسے پروٹرک کیا تو جو ہی میرا داخل میں ٹرمپ نکلیں گے اس کے بعد یہ سارا کام اکدام شروع ہو جائے اور یہ ایک ایک امریکہ کے پاس ایک بہت بڑا پتہ ہے سعودی عرب کے خلاف شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف اور سب سے بڑھ کر اس قتل پر آپ کو پتہ ہے کہ محل کے اندر جو باقی شہزادے ہیں وہ بھی جو ہیں ان کے ساتھ ہیں آپ کو یاد دکا ٹرمپ نے دو سال پہلے فاکس نیوز کے انکر کرس ویلا سے کہا تھا کہ امریکہ کے پاس ایک ٹیپ بھی ہے جس کا خفیہ ایجنسیوں نے جائزہ لی ہے اور ستمبر میں پھر انہوں نے واشنگٹن پوسٹ نے بھی ایک مقالمہ لکھا رہا کہ امریکی صدر نے اس قتل پر پردہ ڈالا اور اب اس کے حقائق منظر عام لانے میں بھی وہ رکاوٹیں ڈالے لیکن عدلیہ جو ہے اگزیکٹیو برانچ جو ہے وہ اس چیز کو بلکل مخالف ہے اور وہ چاہ رہے کے سامنے آئے اب اگر سعودی شہزادے جن کے ساتھ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت محمد بن سلمان سے بہت تنگ ہیں اور وہ بھی ادرون خانہ ترکی کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ موجود لوگ ہیں وہاں پر اپنی لوبنگ کر رہی ہیں ان کے جو ہمدرد لوگ ہیں دوسری سے سعودی عرب کے جو دو مہرین کی ٹیم تھی اس میں ایک کیمسٹ اور دوسرا جو تھا وہ ان فرنسک کے مائر تھے انہیں جمال خشوگی قتل کے شوائد مٹانے کا ٹاسک بھی دیا گیا تھا ترک حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس صحافی کے قتل کے ثبوت مٹانے کے لیے ٹیم انہوں نے پیچھے بھیجی ہے اب اگر وہ آ سکتے ہیں تو پر ترک جو ہے وہ تفتیشکار بھی کونسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے اور اس کے لیے جو ثبوت مٹانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے ٹیم بھیجی اسے بھی کاؤنٹر کریں گے تو یہ دیکھیں ہم امپورنٹ بات ہے کہ جب سے ہم لوگ سننے ہیں امریکہ اور سعودیہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہلے بہتر سے بہتر ہی رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا ان کے ہمیشہ تعلقات سات دہائیوں پر اگر نہ کہوں ستر سال کی ان کے اتحاد ہے تیل کے بدلے سیکیورٹی اور پھر ان دونوں کے جو آپس میں کمیونکیشن ہے ان کو اپنی اکومتیں بچانی ہوتی ہیں انہوں سے پیسے چاہیے دیں تو تیل ملتا رہا پھر یہ ایک دوسرے کے قریب آتے گی اب چونکہ عوام جو ہے وہاں پر ڈیموکریٹک اور یہ ٹرمپ نے جو تھوڑا سا وہ آپ کو پتا ہے اپنے انداز میں اس حکومت کو چلانے کے لیے محمد بن سلمان جیسے لوگوں کی فیور کی لیکن جو بائیڈن اس پر بڑا کلیر سٹانس رکھتے ہیں انہوں نے پہلے بھی اس کی بات کی کہ جمال خوش ہوگی کے بارے میں اور انہیں محمد بن سلمان کے ان سے اس طرح کے تعلقات نہیں ہوں بلکہ جو شہزادے محل کے اندر ہیں ان کے ساتھ جو بائیڈن کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ تیار ہیں کوئی بھی وہاں پر بڑا جو ہے آپ کو سرپرائز مل سکتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنے کومنٹس فیڈبیک ضرور دیں اللہ حافظ